سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحنی صدری و یسیر لی امری و احلل و قداتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رن الباطل باطل و رزقنا جدنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانشقاق مکی صورت ایک رکو پچیس آیات ترتیب کے اعتبار سے اٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں انشقت پھٹ جانا کسی مونس چیز کا پھٹ جانے کا تذکرہ انشقاق مستر ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الانشقاق یہ صورت بھی مکہ موظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی پانچ آیات کے اندر قیامت کا منظر اور نظارہ دکھایا ہے اور پھر آیت نمبر چھے سے لے کے انیسویں آیت تک اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسان کچھ چیز کا شعور ہو یا نہ ہو انسان غیر شعوری طور پر اس قیامت کی طرف روا ہے اور چل رہا ہے یعنی سفر اس کا جاری ہے اس حقیقت کا علم اس کی یاد اس کی تذقیر ہے یا نہیں ہے لیکن وہ چل رہا ہے اپنے اس عبدی سفر کی طرف اور پھر آخر میں ان کفار کو دردناک قذاب کی سزا دی گئی ہے جو اللہ کے احقامات سن کر اللہ کے آگے اپنی نماز میں اور عملی طور پر اس کے آگے چھکنے سے انکار کرتے ہیں اور خوشکبری دی گئی ہے ان لوگوں کو جو سر تسلیم خم کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں اپنے عباد و رحمان کی صف میں شامل فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سماء شقت و اذنت لربها و حققت و اذا الارض مدت و القد ما فيها و تحلت و اذنت لربها و حققت جب آسمان شق ہو جائے گا نظارہ دکھایا جا رہا ہے سورہ انفطار سورہ تقویر کی طرح سورہ انشکاق میں بھی قیامت یوم القیامہ الہاقتم الہاقا لا اقسم بیوم القیامہ اس قیامت کے نظارے دکھا رہا خیر رب اپنی ان تینوں صورتوں میں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا آسمان ایک انسان کے لیے اللہ کی پہچان اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی حیبت اس کی ذات اس کی حکومت اس کی ملکیت کی پہچان کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے بہت بڑی مخلوق ہے اور انسان کے لیے اللہ کی انعامات اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے ایسا اچھت ہے نا اسلام انسان کے سر پہ آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فلا کے سر پہ سے تو چھت اڑ گئی تو آسمان ایک بہت بڑی تخلیق ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تو آپ دیکھیں کہ قیامت میں اس آسمان کے بدلنے اور اس آسمان کی مختلف کیفیتوں کا تذکرہ کیا گیا مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ جب آسمان کی بندش ٹھیلی ہو جائیں گی آسمان پھٹ جائے گا آسمان چرنے لگے گا آسمان دروازے دروازے کھو جائے گا آسمان ڈولنے لگے گا آسمان کھاپنے لگے گا آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا آسمان پگلیوی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا یعنی یہ جو آسمان کی قیفیت ہوگی یہ اس کے اپنی مرضی یا اپنی من پسند طریقے سے نہیں ہوگی اللہ کی حکم کی بنیاد پر ہوگی اور اس کے لئے حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اندر ہے وَإِسَلْ أَرْزُمُدْتَ مِمْ دَالْ دَالْ مَدْ کرنا لمبا کرنا دراز کرنا کھینچنا پھیلانا جب زمین سپریڈ کر دی جائے گی ہایوی بتا چلتا ہے کہ اللہ کی حکم سے قیامت کے دن جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے زمین برحانہ ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے گا کبھی جہادر وغیرہ آئے ہیں بیڈ پر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بل سلوٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَا تَرَا فِيْهَا اِوَجَمْ وَلَا اَمْتَا تو اس میں کوئی بل سلوٹ نہیں دیکھے گا تو بل سلوٹ اسی لئے نہیں دیکھے جائیں گے کہ اللہ کی حکم سے زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے گا دراز کر دیا جائے گا اس کو پھیلا دیا جائے گا کیونکہ اس نے میدانِ حشر بن جانا ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائیں گی اور پھر انسانوں پر انسانوں کیلئے صرف اس پر قدم رکھنے کی جگہ ہوگی ہر شخص کو ہر شخص کو میدانِ حشر میں صرف دو پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی وہ جو ہم نے پیچھے دیکھا نا جب پندلی سے پندلی جڑی ہوگی وہ میدانِ حشر کی جگہ ہے وہ میدانِ حشر کا بھی ایک نظارہ تھا کہ پندلی سے پندلی جڑی ہوگی میدانِ حشر میں کھڑے ہوئے لوگوں کو صرف دو قدم رکھنے کی دو پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی اور تنگی اتنی ہوگی کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی انسان کے قندے سے انسان کا قندہ جڑا ہوگا اور زمین کو پھیلا کے بالکل سیدھا ہموار کر دیا جائے گا اور جب زمین کو ہموار کیا جائے گا وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ اس کے اندر جو جو کچھ تھا وہ نکال کے پھینک دے گی وَالْقَتْ وہ زمین نکال کے پھینک دے گی وَتَحَلَّتْ اور پھر وہ سارا کچھ نکالنے کے بعد اللہ نے سمیٹنے والی بنایا نا زندوں کے لیے بھی مورتوں کو بھی اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اندر بیج ہیں اس کے اندر کیڑے مقوڑے ہیں اس کے اندر پانی ہیں اس کے اندر حشات الارض ہیں اس کے اندر پودوں کی جڑیں ہیں مادنیات ہیں زخیریں ہیں تفینیں ہیں اور پھر بہت سے اولادوں کے محبوب والدین ہیں اور بہت سے والدین کی محبوب والدین تفن کر دی گئی ہیں کیا کیا صورتیں تھیں جو خاک میں پنہا ہو گئیں وہ ساب ساب زمین مر ہے تو پھر قیامت کے دن وہ سب کچھ وہ سب کچھ اکھاڑ کے پھینگ دے گی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ زلزال میں بھی فرمایا وَاِذَا زُلزِلَتِ الْعَرْضُ زِلزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْعَرْضُ عَسْقَالَهَا زمین کے جو سارے بوجھ ہوں گے وہ جو سارے بوجھ ہوں گے وہ نکال کے پھینگ دے گی اور یہاں کہا جا رہا ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور یہ کیوں کرے گی وَاَذِنَتِ الْعَرْبِّ هَا وَاَحُقَتِ اللہ کا اس کو حکم دیا ہوگا وہ اللہ کی حکم کی اطاعت کرے گی اور اس کے لئے حق بھی یہی ہے زمین کے اندر جو خزانے دفینے ہوں گے آپ کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَقَدْدَرَ فِيهَا اَقْوَاتِيهَا میں نے زمین میں اس کی قوتیں اس کی طاقتیں جو ہیں ان کو میں نے اندازے سے اندر ڈالا ہے کتنے مادنیات ہیں کتنا گیس ہے کتنا کول ہے کتنی پیٹرل ہے وہ سارا کچھ اللہ نے زمین کی قوتیں اندازے سے ڈالی ہیں لیکن انسان اس زمین پر بسنے والا ان مادنیات کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا ان کو نکالتا نہیں ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا ان کو استعمال نہیں کرتا تو جو جو خزانے جو جو مادنیات جو اللہ کی زمین میں ڈالی ہوئی اللہ کی زمین میں اندازہ ڈالی ہوئی جو طاقتیں اس کے ذرائع اس کے مادنیات جو انسان نے یوز اور ایکسپلوائٹ اور استعمال نہیں کیے ہوں گے وہ بھی زمین نکال دے گی یہ اللہ نے تمہارے لیے اتنا چھپا رکھا تھا تم نے ان کو استعمال نہیں کیا ان کو نکالا نہیں اور پھر زمین اپنے راز پہ نکال دے گی اپنے مردے پہ اکھاڑے پہ اپنے مردے بھی گاڑے بھی نکال کے پھینک دے گی یہ وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں زمین کے بوجھوں جو زمین پر بوجھ بن گئے تھے نا اللہ کے نافرمان لوگ زمین پر بوجھ ہی تو بن جاتے ہیں زمین کے بوجھوں انقریب ہے تم سے حساب لینے کے لیے فارغ ہو جاتا ہوں تو اللہ سارے فرمارے کے زمین جو ہے وہ اللہ کی حکم سے اپنے سارے بوجھوں کو اگل کے پھینک دے گی اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے وحکت یہ سارے اپنے رب کا حکم مانیں گے وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کیوں کہا جا رہا ہے زمین آسمان اپنے رب کا حکم مانیں گے اور ان پر حق کی یہ ہے سمجھانے کی کیوں کوشش کی جاری ہے اے حضرت انسان کائنات میں دیکھ آسمان زمین جب جو جہاں جیسے مشکل آسان حکم بھاری سہل حکم اللہ ان کو جب دیتا ہے زمین کو دیتا ہے آسمان کو دیتا ہے اتنے بڑی بڑی طاقتیں اتنی بڑی قوتیں اتنی وسیع ریاستوں والی زمین اور آسمان کو حکم دیتا ہے تو وہ عزنت لِرَبِّ حَوَا حُقَّتْ وہ ان کی عطاعت کرتی ہیں اللہ کے حکموں کو مانتی ہیں اللہ کے اذن کو سر بسر تسلیم کرتی ہیں اور ان پر حق بھی یہی تھا تو اے حضرت انسان اس دنیا کے زندگی میں تجھے تیرے رب نے تیرے خالق مالک رازق نے اختیارِ عمل تو دیا ہے لیکن تجھ پر حق بھی یہی ہے کہ تُو بھی اپنے رب کا اذن اور حکم مان کے زندگی گزار کیوں یا یوحل انسانو یہ اتاعت کرنے والوں اللہ کی اللہ کی اذن کو ماننے والوں حکم اور اعلان کو ماننے والوں کو دیکھ کر تُو بھی اللہ کا حکم مان کیوں؟ کیونکہ انسان تُو دیکھ اِنَّكَ قَادِهُنْ إِلَىٰ رَبِّكَ قَادِحَنْ وَمُلَاقِ کیونکہ انسان تُو بھی تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی اور اس حیات دنیا میں ہمارے ایک مسافر ہونے کا احساس تازہ کیا ہے تو دنیا میں ایک مسافر ہے اور ایک مسافر کی طرح تو اپنے سفرِ ادم کی طرف چلا جا رہا ہے قَادِحُنْ قَافْدَالْحَنْ قَدْحَنْ مشکت کرنا محنت کرنا سٹرگل کرنا سٹرائیو کرنا ایفٹ کرنا کشاں کشاں آہستہ آہستہ محنت مشکت کے ساتھ چلتے چلے جانا اس روئے زمین پر ہار انسان چاہے وہ بچہ ہے چاہے بوڑا ہے چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے چاہے مسلمان مومن ہے چاہے کافر ہے فاسق ہے سب قدحن کی کیفیت میں ہیں اور سب قادِحُنْ ہے صبح سے شام تک ہم سب قادِحُن کی کیفیت میں نہیں ہیں اور قدحن کی حالت میں نہیں ہیں صبح سے شام تک ایک دوڑ دوپ اور پھر کشاں کشاں چلتے چلے جا رہے ہیں ایک سفر تیہ کرتے چلے جا رہے ہیں چاہے نہ چاہے ہم کشاں کشاں اپنی اپنی دنیا سے روانگی کی منزل کی طرف کیا چلتے نہیں چلے جا رہے ہیں صبح سے شام تک اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھے بچتے ہیں سات بچتے ہیں اور وہ ننے ننے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور کمزور کندوں کے اوپر بستوں کا بوجھ لادے ہوئے قادحن قادحن کی کیفیت نظر نہیں آتی ہے عورتیں ہیں تو آپ جا کے سڑکوں پر دیکھیں بھاگی پھیر رہی ہیں اپنے بال تک سوانے کے وقت نہیں بچوں کو سکول دینے جانا ہے چھوڑنے جانا ہے سوڑے لانے ہیں سبزیاں لانی ہیں بلنگ کرنی ہیں منٹرننسز کرنی ہیں گھر رن کرنی ہیں گروسریز کرنی ہیں بھاگی پھر رہی ہیں بھاگی پھر رہی ہیں ناجتی بھر رہی ہیں دنیا میں مرتے دیکھیں تو مرتوں کا یہ حال ہے صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح کوئی شکتیں کر رہے ہیں کوئی اپنے جابز میں کوئی اپنے بزنسز میں کوئی کاروباروں میں کوئی اپنی انڈسٹریز میں کوئی سیمینارز میں کوئی کانفرنسز میں کوئی نئے کلائنٹ سے کانٹریکٹ لینے کے لیے سب دھوڑ دوپ کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دھوڑ دوپ کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اور بس رواں دوائیں چلتے چلے جا رہے ہیں دن تہہ کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں انگلے دن پھر ایک سفر کی حالت ہے کانٹینیوز تحاروک ہے اور ہم اس سفر میں چلتے چلے جا رہے ہیں بہتے چلے جا رہے ہیں ہمیں کادیہن کا حساس تو ہے ہر روز تھک کے جب گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں کادیہن کا حساس تو ہوتا ہے صبح سے شام تک میں چل رہی ہوں صبح سے شام تک میرے شہر چل رہے ہیں میرے بچے چل رہے ہیں ہمیں کادیہن کا حساس تو بڑی شدت سے ہے لیکن کدہن الا ربی کا کدہن فا ملاقیت کو شاید ہم بھولا دیتے ہیں ہم چل بھی رہے ہیں ہم سفر بھی کر رہے ہیں ایک دن سے رات رات سے اگلے دن یہ چلتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ احساس کہ یہ سفر ہمیں ہمارے رب کی ملاقات سے قریب کر رہا ہے اللہم رفیق العلا اس رب سے ملاقات کے قریب کر رہے ہیں اس رب کی حاضری سے قریب کر رہے ہیں ہمارے سفر آدم کو ہم سے قریب کر رہے ہیں ہمارے موت اجل کے وقت کو قریب کر رہے ہیں ہماری دنیا سے رخصتی کے دن کو قریب کرتا جا رہا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں اور یہ ہم دنیا میں اس مشقت کی کیفیت میں ہم اتنے ملوث ہیں کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ یہ ہر آنے والا دن یاد رکھئے گا ہر آنے والا دن ہر ہر جد سال بدلتا ہے ہر بدلنے والا مہینہ ہر آنے والا ہفتہ ہر آنے والا دن ہر آنے والا اگلا لمحہ ہمیں دنیا سے روانگی اور رب سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے سورہ اثر میں اللہ نے فرمایا والاسر ان الانسان الافی خسن زمانے کی قسم وقت کی قسم خسارے بھی ہو خسارہ ہو رہا ہے ایوری سیکنڈ تمہارا وقت گھٹ رہا ہے تمہارا مولت اعمل گھٹ رہا ہے تمہارے دنیا میں قیام کا وقت گھٹ رہا ہے موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو یہ ہے والاسر اور قدر کیا ہے اللہ لذین آمر وامل سوال خات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہ ہے قدر کا طریقہ اگر یہ قدر نہیں کرو گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے اور امام رازی نے کہا کہ میں نے والاسر کا مطلب ایک برف وروش کی آواز سے سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ پکار رہا تھا کہ دیکھو ترس کرو شخص کا جس کی زندگی کی برف بکھل رہی ہے ہم سب کی زندگی کی برف بکھل رہی ہے وہ جہر آنے والے سال میں سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے کیک کاٹے جاتے ممبتیاں لگائی جاتے ہیں پھر خوشی سے اس کو پھونک باری جاتے ہیں پھر تالیاں بجائے جاتے ہیں پھر خوشی کے ترانے گائے جاتے ہیں ہیپی برڈے ٹو یو اچھا اگر بہت اچھی تیاری ہے اگر بہت اچھی تیاری ہے تو پھر تو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آنا ہے تو پھر تو ہیپی ٹو یو کی بات بھی ہے لیکن اگر تیاری نہیں ہے تو پھر وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے پھر خوشی کس بات کی پھر تالیاں کس بات کی تو یاد رکھیں وہ جو کہنے والے نے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہر آنے والی سالگرہ ہمیں فا ملاقیت سے ایک سال اور گریب کر دیتی ہے اس دنیا کے قیام کو ایک دن اور گھٹا دیتی ہے اور یہاں سے روانگی اور اپنے گھر سے کوچھ کو ایک سال اور گریب کر دیتی ہے اللہ اس ملاقات کا احساس غالب رہے اللہ اس ملاقات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جس دن ملے اللہ اس دن ہمیں کامیابی عطا فرما دینا ہم سے راضی ہو جانا اللہ اللہ ہمارا حساب آسان لے لینا اللہ نے فرمایا جب تم ملو گے چلتے تو تم جا رہے ہو تمہیں پتا ہے یا نہیں ہے تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے بھولا چکے ہو یا یاد رکھتے ہو فامولہ کی اس کی ملاقات کے طرف تم کشہ کشہ جل دو رہے ہو واما منو دیا اچھا جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا جس کو دیا جائے گا عمال لاما اس کا بھی یمین ہی اس کے دائے ہاتھ میں فساو فا یحاسب حسابیں اسیرہ جس کو عمال لاما اس کے دائے ہاتھ میں مل گیا بھڑ بھڑ تو آج اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی ہے ہاؤ مکرو کتابی آو پڑو میرا عمال لاما میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے یہ حساب ملنے والا ہے جس کو عمال لاما اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا انجام کیا ہوگا انقریب اللہ اس کا آسان حساب لے گا آسان حساب کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں نماز نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا اللہ مجھ سے خلقہ حساب لینا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب سلام پھیرا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی آپ کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ الہی میرا حساب آسان لینا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے یہ جس کی آپ دعا مانگ رہے تھے اس سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اس شخص کی پوچھ گچھ نہ ہو اسے سوال نہ ہو اسے پوچھ گچھ نہ ہو اسے سوال جواب نہ ہو اسے حساب کتاب نہ ہو عائشہ جس سے سوال جواب ہو گیا جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا عائشہ جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا اس مارسے بچنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی یاد کر لیجئے نمازوں میں رکھ لیجئے اس سنت کو اپنا لیجئے اللہم حاسدنا خساب یزیرا اس تقوی کے ساتھ اس شعور کے ساتھ اس فکر کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں اللہ کی خداداد نعمتوں کو گن گن کے یہ نعمت یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے مجھے دندروست آزا دیئے تھے ہاتھ دیئے تھے پاؤں دیئے تھے آنکھیں دیں تھیں کان دیئے تھے اور اللہ مجھے قوت گویائی کے لیے زبان دی تھی اللہ دنیا میں تو ان نعمتوں کو اپنے حکمات کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دے دینا لیکن اللہ میں بشر ہوں اللہ خطاوں سے پاک نہیں اور اللہ ان کا حساب آسان لینا اللہ یہ زبان جو تُو نے دی تھی اللہ اس کو لگام ڈالنے کی توفیق اطاف فرما اللہ اس کو قابو میں رکھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما اس کی حفاظت کو ہم سب کے لیے حسان کر دے لیکن رحمان رب تو اس زبان کے الفاظ پر اس زبان کے قبال پر اللہ ہماری قریفت نہ فرمانا اللہ ہمارا حساب نہ لینا اللہ ہمارا اللہ ہمارا مواقصہ نہ کرنا اللہ تُو آخذ نہ انہ سینہ و اختہنا اللہ سبحانہ تعالی اللہ تُو نے گھوٹیاں دی تھی اللہ تُو نے گھر دیئے تھے اتنے کھلے اتنے کشادہ اتنے روشن دیئے تھے اتنے خوبصورت اتنے آرام دے اتنے سہولت والے دیئے تھے اللہ اتنی محبتوں کے مہور مرقص دیئے تھے اللہ دنیا کی زندگی میں تو ان کو اپنی مرضی تیری مرضی سے اور تیرے احقامات کے مطابق استعمال کرنے والے بن جائیں لیکن اللہ ان گھروں کے بارے میں ہم سے حساب نہ لینا اللہ ان کے بارے میں ہم سے مواقصہ نہ کرنا اللہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی اے خالق تُو نے تُو نے میری جھولی میں اولادیں ڈالی تھی اللہ تُو درست آزا والی ڈالی تھی صحیح حافظو والی ڈالی تھی اے میرے خالق مالک تُو نے میری جھولی میں اولادیں ڈالی تھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد ڈالے تھے ان کے بارے میں مجھ سے حساب نہ لینا اللہ دنیا میں میری رہنمائی فرما کہ میں ان کی تربیت کروں ان کی تعلیم دوں ان کو تذکیہ کروں میری مدد فرما میری رہنمائی فرما ان کی عوازت کر ان کا ولی بن جا اللہ لیکن بشری تقاضوں سے مجھ سے بڑی کمیاں ہوئی مجھ سے بڑی کمیاں ہوئی بڑی خطائے ہوئی اللہ ان اولادوں کے بارے میں میرا حساب نہ لینا اللہ ان اولادوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی یا رحمان یا رحیم یا علیم تُو نے اپنے قرم سے مجھے قرآن کا علم دیا تھا حدیث کا علم دیا تھا تجویت کا فہم دیا تھا صرف وہ نہب کی پہچان دی تھی اللہ تُو نے اپنے فضل سے مجھے سمجھا دی تھی تُو نے مجھے تفسیر پڑھا دی تھی اللہ ان کے رنگ میں زندگی رنگنے کی توفیق تو عطا فرمانا اللہ ان کی حدود کا پاس رکھنے والا تو بنانا اللہ اللہ ان کا عامل تو بنانا ان کا حامل تو بنانا ان کا محافظ تو بنانا لیکن اللہ ان کے بارے میں حساب نہ لینا اللہ ان کے بارے میں وہ ان سے حساب نہ لینا کہ وہ علم جو دیئے گئے تھے اس پر عمل کہا تک کیا اللہ اس سوال کے مجھے ہلنے کی اجازت دے دینا اللہ اس سوال کے بغیر میری مقشش کر دینا اس قرآن کے علم پر میں نے کیا عمل کیا اس پر میرا معاقصہ نہ کرنا اللہ اس حدیث پہ میں نے کہا کم ہی کی اس پہ مجھے سزا نہ دینا اللہ کمیہ بہت زیادہ ہے خطائے بہت زیادہ ہے گناہ بڑے کثیرے عمل بڑے تھوڑے ہے نیکیہ بڑی چھوٹی ہے رحمان لیکن تیری رحمت سے ہم بھائیوس نہیں اللہم حاسب ناحسہ بیسیرا اللہم حاسب ناحسہ بیسیرا جس کا نام آیا مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پڑھتے گا اللہ اس خوشی کا حریص بنا دے اللہ جیسے آج خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف اس دنیا میں پلٹتے ہیں اللہ اس دن بھی خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹنے والا بنا دینا وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا رہا وہ شخص جس کا نامہ آمال اس کی پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا رہے یہ کونسا بدبخت ہے یہ وہ ہے کہ جس کا آمال لامہ اس کو الٹے ہاتھ میں تھمایا جانا تھا اور جب اس نے اپنا آمال لامہ پڑھا تھا تو اس نے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کمر طور بڑھتا ہونے والا ہے جب اس کا آمال لامہ طلا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ حلاقت کا گڑا بننے والا ہے یہ اندھیر نگری میں اس کو ڈالا جانے کا ذریعہ بننے والا ہے اس نے ہاتھ اپنا پیٹ کے پیچھے کر کے اس کو پکڑنے سے اس کو پکڑنے سے کی رد کرنے کی کوشش کی اس کا آمال لامہ اس کے پیٹ پیچھے دیا جائے گا یاد رکھئے وہ آمال لامہ جو بہر کیف مجھے تھامنا ہی تھامنا ہے وہ آمال لامہ جس کو پکڑنے سے فرار نہیں ہے وہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے آج میں لکھوا رہی ہوں اور ایک دن میں وہ تھاموں گی وہ جو میں نے ہر حال میں تھامنا ہے جس کو تھامنے سے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں چھوٹے گا کوئی نہیں رہے گا سیدھے ہاتھ والے بھی تھامیں گے پیچھے خط والے بھی تھامیں گے اللہ اچھا ہی تیار کرنے والا بنا دے اور اللہ ہم کیا تیار کریں گے تو ہی اس کو مٹا کے اچھا بنا دے نامہ اے آمال اس کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکڑے گا وہ موت کو پکڑے گا آپ کو بتائیں کہ وہ موت کو پکڑے گا موت آئے گی وہ تو بچھڑے کی شکل میں حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ جنتیوں کو جہنم کے قریب جنت کے حصے میں لائے جائے گا اور اللہ کے حکم سے جہنمیوں کو جنت کے قریب جو حصہ ہوگا وہاں لائے جائے گا یعنی دونوں کو جنت اور جہنم کے انڈز میں جمع کر لیا جائے گا جنت ختم ہو رہی ہے ساروں کو بالکل ادھر جنت کے قریب اور یہاں جہنم ختم ہو رہی ہے ساروں کو بالکل ادھر جہنم کے قریب ایک بڑا سا کراؤڈ بن جائے پھر اللہ حکم دیں گے کہ موت کو بچھڑے کی شکل میں لاؤ پھر اللہ کے حکم سے اس موت کو زبا کرا دیا جائے گا because this is something which Allah would want everybody to see اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے آج موت کو ختم کر دیا گیا جاؤ اب تم آرام سے اس جنت میں رو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان جہنمیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تم نے دیکھا آج موت کو زبا کر دیا گیا اب جاؤ تم ہمیشہ اسی جہنم میں رو گا اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اللہ فرمائے رہے ہیں وہ ایک موت کو پکارے گا اور آن میں کہا گیا پھر اس کے فرشتے جہنم کے داروگا کہیں گے آج ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو وہ موت کو پکارے گا جس کو عمال نامہ مل گیا ابھی تو جہنم دیکھی نہیں تھی ابھی عمال نامہ ہی سیدھے خات میں نہیں اُلٹے میں ملت وہ موت کو پکارنے لگے گا اللہ میں مر گیا ہوتا اللہ میں نہ ہوتا اللہ آگے نہ لے کے جانا اللہ وہ جس جہنم کا تقوی اس وقت دینا ہے جب عمال نامہ ہمارے اُلٹے ہاتھ میں کسی اللہ ہمیں ان میں زنہ بنائے اللہ لیکن جس کو عمال نامہ اُلٹے ہاتھ میں ملنا ہے اور اس کو تقوی آنا ہے اللہ آج جب ہم تیار کروا رہے ہیں اس کا تقوی اب عطا فرماتے بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا کیوں گرا تھا یہاں کیا وجہ تھی پڑے نظرہ اوہی اصلا زہیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا روئے گا اچھی خیخہ کاش مجھے موت آگئی ہوتی ہائے مجھے موت آجائے اب اس کے بعد تمہیں جہنم میں پھینکے جانا ہے نہیں موت نہیں آئے گی جہنم میں گرے گا کیوں گیا تھا انہو بے شک وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جہنم میں گرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیا تھی انہو قانوی آلی مصرورا یہ اپنے گھر والوں ہی میں خوش رہتا تھا اپنے گھر والوں ہی میں مگن رہتا تھا یہ جو آج کی زندگی بن گئی ہے نا نفسہ نفسی کی زندگی ایک ایک خود پسندی کی زندگی ایک سیلفش زندگی ایسے وہ اپنے جو جملہ سنا کہ ہم دو اور ہمارے دو اور بس ہم دو ہمارے دو in the rest of the world to hell with them یہ جو تصور ہے نا کہ بس میں میری بیوی میرا شہر اور میرے بچے اور وہ بھی صرف دو یہ ہے وہ بس اپنے گھر والوں ہی میں مگن رہتا تھا خواتین تھی تو بس وہ اپنے گھر کو سجاتی تھی اپنے گھر کو بھرتی تھی اپنے گھر کو بناتی تھی اپنے گھر کو دکھاتی تھی اپنے دسترخانوں اپنے بچوں اپنے شہر اسی میں مگن رہتی تھی شہر صرف ان کے لئے کمانے کھلانے ان کی گاڑیاں بنانے ان کے گھر بنانے ان کو کمات دے کے لئے لانے ان کو گھومانے پھرانے کے چکر میں رہتا تھا سارا ہفتہ شہر انہی کے لئے کمانے کے چکر میں رہتا تھا اس کو نہ نمازیں یاد تھی نہ جماعت یاد تھی نہ دین کی اشاعت یاد تھی نہ اس کو ماں باپ یاد تھی اس کو اپنے رشتہ دار یاد تھے اس کو کچھ یاد نہیں تھا ان کے لئے گھر والوں کے لئے بڑی گاڑی لانا ان کے لئے اچھا فینڈ ان فیچن پروائیڈ کرنا ان کو میں نے ڈیزائنرز پہنانے ہے تاکہ میری عصد ہو جائے بس وہ مرد اسی دن میں لگتا وہ عورت اپنے گھر میں لگی تھی سارا ہفتہ آپ پھر سے ویکنڈ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ویکنڈ آتا ہے نہ رشتہ دار یاد آتے ہیں نہ ہمسائے یاد آتے ہیں نہ قرابدار یاد آتے ہیں نہ بہن بھائی یاد آتے ہیں نہ آیادتوں کی فکر ہوتی ہے نہ خبرگیریوں کی فکر ہوتی ہے یہاں تک کہ کچھ کو تو اپنے ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں اپنے سوسرال بھی بھول جاتے ہیں ویکنڈ کے اوپر شاپنگ مالز میں گھومنا وینڈو شاپنگ کرنا ڈائن آؤٹ کرنا ویکیشن آتی ہے تو امریکہ کا ٹور لگانا بوربن میں چھٹیاں گزارنا سیلفش ہو گئے تھے کنسیٹڈ ہو گئے تھے اگویسٹک ہو گئے تھے they were just not bothered about any person other than their family کسی کی پرواہ نہیں تھی ان کو نہ کسی عزیز کی نہ کسی بھائی کی نہ کسی بہن کی نہ کسی بیوہ کی نہ کسی متعلقہ کی باقی معاشرہ تو جائے کھڑے میں اپنے عزیزوں عزیزوں رشتہ داروں اپنے ماں باپ اپنے سوسرال کی پرواہ تک بس اپنے گھر میں مگن تھے یہ وہ encapsulated life ہے جو آج کا نمونہ ہے جو دنیا میں صرف احل ہی مسرورہ تھے جب آمال نامہ ملے گا تو وہ پھر اس وقت اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی نہیں پلٹے گے وہ اپنے گھر والوں ہی میں مگن تھا اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اسے کبھی جاننا ہی نہیں میں نہیں کہ دھرمیان رہنا ہے پلٹنا کیسے نہیں تھا تمہارا کیا خیال ہے تمہیں نہیں میں رہنا تھا جانا کیسے نہیں تھا ارے جاتے تو میں نے آپ نے کتنے دیکھے یہی گھر والے جاتے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں پلٹنا کیسے نہیں تھا اس کا رب تو اس کی کردوتیں دیکھ رہا تھا نا بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اچھو کچھ وہ سمیٹ لیتی اور چاند کی جب وہ محی کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجہ بہ درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جاتا ہے دیکھا نہیں ہے رات کی وہ کیسے سمیٹ لیتی ہے دن کے سرگرمیوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ جب رات آتی ہے اور رات کا اندھیرہ آتا ہے تو کیسے چھا جاتا ہے اور کیسے چھا جاتا ہے دن کی پوری روشنی کو سمیٹ لیتا ہے دن کے شور و غل کو سمیٹ لیتا ہے ساری سرگرمیوں کو بند کر کے پیک آف کر کے رول کر دیتی ہے رات آ جاتی ہے تو حالت بدل دیتی ہے یہ رات تو جب موت آئے گی وہ بھی سب سرگرمیوں کو لپیٹ دے گی موت کی اندھیرے موت کی وہ تلخیاں کبر کی اندھیرے گڑے وہ بھی سب سرگرمیوں کو سپیٹ دیں گے ساب شورو غل ہنگاما سب کچھ ختم ہو جائے گا چاند کو دیکھو مہے کامل ہوتا ہے کیا مہے کامل ہمیشہ مہے کامل ہی رہتا ہے فل مون کبھی بڑھتا ہے کبھی ڈھلتا ہے کس جوانی پر گومنڈ ہے کس جوانی کے اوپر غرور ہے چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اس مہے کامل کو دیکھو یہ مہے کامل اگر گھٹ کے ایک سوکھی بھی کھجور کی شاہ کی طرح رہ جاتا ہے یہ تمہاری جوانی یہ تمہارے مال کی ترقی یہ تمہاری گلٹرنگ دنیا کی کامیابیاں یہ نہیں رہیں گی ان پر بھی سوالہ نہ ہی آنا تمہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا ہی جانا ہے اور اگر دنیا کے زندگی پر غور کریں کیا خیال ہے درجے تو ہمیں یہاں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حمل کے بعد وضائے حمل وضائے حمل کے بعد بچپن بچپن کے بعد جوانی جوانی کے بعد کہولت کہولت کے بعد بڑھاپا پھر موت موت کے بعد قبر یہ سارے مراحل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کتنے درجوں سے اگلے درجے میں جانا تو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں یہ تو میرے آپ کے لئے غیب ہے ہی نہیں کتنے مرلے دیکھتے ہیں حمل وضائے حمل بچپن جوانی کہولت بڑھاپا موت قبر آٹھ مرلے ہیں میں اور آپ ان کے اینی گواہ ہے اس کے بعد کے کتنے مرلے ہیں قبر اچھا یہ تو اینی بھی ہے اور غیب بھی ہے حشر قیامت حشر حساب پلسرات جنت یا جہانم یہ تو پانچ ہیں اللہ کی قدرت اور طاقت سے آٹھ مرحلوں کو دیکھنے کے بعد تم اگلے پانچ کو کیوں بھول جاتے ہو ان آسان آٹھ مرحلوں میں ایک سے دوسرے میں بڑی کنوینینٹلی شفٹ کرتے ہو کی نہیں کرتے بڑی آٹومیٹکلی شفٹ کرتے ہو کی نہیں کرتے ان کی حقیقتوں کو دیکھتے ہو مانتے ہو تسلیم کرتے ہو جوانی میں بڑھاپے سے ڈرتے ہو کیا نہیں ڈرتے تو پھر بڑھاپے میں موت سے خوف کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے موت کے وقت قبر سے لرستے ہو کیا نہیں لرستے تو پس پھر اس سے اگلے مرلے جو ان سے زیادہ یقینی ہے قرآن میں ان کا ان سے زیادہ ذکر ہے اللہ رحمان سچے نے ان کی زیادہ رودات سنائی ہے اس کو کیوں نہیں مانتے ہو اس کو کیوں بھول جاتے ہو اس کو کیوں فراموش کر دیتے ہو اور سب سے بڑھ کے ارے غافلو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جوانی اس کی جوانی کی تیاری کے لیے میں ایچسن کے انپرنس کی تیاری کروانے شروع کر دیتی ہے کیوں کیونکہ ایچسن یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتا ہے یونیورسٹی اچھا جاب کی زمانت دلوا دیتی ہے اچھا جاب دنیا میں ترقی اور مال کی زمانت دلوا دیتا ہے اور مال بڑھاپے کی آسانی اور اولادوں کی سہولت کی زمانت دیتا ہے اتنی پلاننگ اتنی پلاننگ اتنی سمجھ اتنی شور ساری دنیا کے لیے ارے وہاں کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے آٹھ مرحلوں کی پلاننگ کرتے ہو اس سے اگلے مرحلے کی پلاننگ نہیں کرتے ماں کو حمل ہوتا ہے تو اس دن کے بعد وہ بچے کی احمد کی تیاری کرتی ہے لیکن بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو نہ ماں تیاری کرتی ہے نہ بچہ تیاری کرتا ہے اس قبر کی یہ گھڑیاں کی ایک ایک ٹک ٹک تمہیں اس قبر سے قریب لے جانے کی گواہی دے رہی ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے سجدہ یہاں پہ کیا سگنفائی کر رہا ہے جسمانی سجدہ نماز شکر استغفار طوبہ حاجت کا سجدہ نہیں کرتے یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد استغفار کا سجدہ نہیں کرتے یہ سب پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے بروقت زندگی کی مولت نے بتا دیا شکرانے کا سجدہ میں نہیں گرتے یہ سب پڑھنے کے بعد روٹِ رب کو منانے کے لئے سجدے میں نہیں گرتے یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اسلاح کی حاجت کے لئے سجدے نہیں کرتے اور یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچنے کے لئے نماز کے سجدے نہیں کرتے تحجت کے سجدے نہیں کرتے اور یہ سب کچھ سننے کے بعد عملی طور پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے سرے تسلیم خمد نہیں کرتے بھلکہ منکرین تو الٹے جھٹلاتے ہیں حالانکہ جو کچھ ہی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب چانتا ہے لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ایسے جیسے سرکاسٹکلی کہا جا رہے ہیں عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوا کرتی عذاب کیا خوشخبری ہے عذاب تو ایک بری خبر ہے اسے تو وارننگ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سرکزم میں ایک نیگٹیف طریقے سے باندھ کر اچھا جو اتنے بے خبریں ہیں پھر خوشخبری دے دو ان کو عذاب کی سب کو ملے گی جو سن لیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کی مان لیتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی مان لیتے ہیں جو جان لیتے ہیں قرآن کو اور اس کی مان لیتے ہیں اور پھر ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں حاملو صالحات عمل کرتے ہیں اچھے لہو ماجرون غیر و ممنون ان کے لئے کتنا عجر ہے غیر و ممنون ممنون کے دو مطلب ہیں ایک وہ ناروکا جانے والا بے روک ٹوک وہ جیسے جنت کے پھلوں کیلئے کہا جاتا نا بے روک ٹوک پھلوں گے کتنے ہوں گے ہر موسم میں ہوں گے ہر وقت ہوں گے سارے پھلوں گے جو دل کرے گا جب چاہے گا جتنا دل چاہے گا وہ جو غالب نے کہا کہ عام ہو اور عام ہو وہ ہوں گے جنت میں جتنے چاہیں گے تم خاص سکو گے جتنے چاہو گے تمہیں مل جائیں گے غیر و ممنون رکے جانے والے نہیں ہوں گے ٹکے جانے والے نہیں ہوں گے منع نہیں کیے جائیں گے ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور ممنون من سے ہے غیر و ممنون احسان نہیں جتایا جائے گا جنت کے ایسے انعامات ہوں گے ایسے بدلے ہوں گے ایسے ریوارڈ ہوں گے کہ وہ محسن رب یہ جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اس کا احسان نہیں جتائے گا قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں کیوں ملا اس وجہ سے جو تم عمل کرتے ہو یہ ہے غیر ممنون اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تم پہ کرم کیا میں نے تم پہ احسان کیا دیکھا میں نے تمہیں جنت کا گھر دے دیا نہیں اس وقت فرشتے بھی یہی کہیں گے اور اللہ بھی یہی کہیں گے تمہیں یہ جنت کیوں ملی ہے جنت میں داخل وہ جو تم کرتے ہی بڑے اچھے کام تھے تو احسان بھی نہیں ہوگا بے روک ٹوک بھی ہوں گے اور لا متناہی انڈلس بھی ہوں گے رب ابنی لئے عیندہ قویتن فیل جنہ اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار یہ دعا دانستہ طور پر تین دفعہ تقرار سے مانگا کریں اس امید اور اس شکین سے کہ حدیث نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص تین دفعہ جنت کی طلب کی دعا کرتا ہے تو پھر جنت اس شخص کے لئے سفارش کرتی ہے اور جب کوئی شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس سے نجات کی سفارش کرتی ہے اللہ ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں اور اللہ ہمیں ان کی سفارشوں کا حقدار بنا دے ربنا لا تزیق قلوبنا مرد اس حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین سم آمین